مجلس اتحاد المسلمین کے خائدین اور لیڈران نے کینڈل مار جلا کر پتر پردیش میں ہوئی بربریت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اس موقع پر امتیاز جلیل سانسد نے بی جے پی اور یوگی سرکار قوارے ہاتھ ہو لیا اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالغفار خادری جو امائیم کے ورکنگ پرسیڈنٹ ہے انہوں نے بھی اس موقع پر کتاب کیا سنیے دیکھئے کیا کہا امائیم کے لیڈران نے اس موقع پر آج کی شرطاندری سوا میں موجود ہمانگا باز زیرین کے خاصدار مجرد سکتہاد و مسلمین کی مہراختہ کے سدل ہمارے نوجوان مائیت ممتیا جری ساہ مجرد کے تمام زمین دوگران مہیت پانے مجرد آجی کارپوریٹرز بھادرکاری تمام بھائیو نوجوان ساتھیو آج ہم یہاں ایک واقعہ جو حطرس میں پیش آیا ہے جو بہت ہی عبرتناک ہے بہت ہی دلتناک ہے اس سرسرے میں جمع ہوئی ہے ہم یہاں جمع ہونے کا مقصد جس واغمی کی سماج کی بیٹی پر یوگی سرکار نے اور وہاں کے گھنڈوں نے جو زمزادتی کی اس کا نشیج کرنا ہے اس بہت کو شترج دینا دوستو ساتھیو یہ ملک پہ کیا ہوگا یہ دیش کس راستے بھی جا رہا جو حکومت پہ بیٹے وہ انصاف کہیں کریں ایک ویسیس ٹرمیلیٹی کو پارگیٹ کیا جا رہا واغمی کی سماج کی ایک بیٹی اس پہ گینگ روپ ہوتا چودہ سیپٹم پر کا واقعہ اس بامرے پر وہ جو میڈیا ہے جو چیز چیز کا موڈی صاحب کی تاریف کرتا یوگی صاحب کی تاریف کرتا کوئی ریلکشن نہیں دیتا یہ تو واغمی کی سماج تلیس سماج کی بچ سکتا جب جب اس دیش پہ مسلمان کا دلیس کا آدھیبانسی کا پتیش کا خون پیتا ہے سٹر persistent انگر موڈی 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 کسی موسیقی 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 کیوں کیا ہے اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد تو کسی نے گرائی نہیں تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کسی نے نہیں اس دن ہوا تیز چل رہی تھی بابری مسجد گر گئی اگر اس طرح سے اگر جنتہ کو بے خوب بنایا جا رہا ہے اور ایک گندہ راج پورے دیش کے اندر پھیلایا جا رہا ہے تو اس سے زیادہ مندنیا اور کیا بات ہو سکتا ہے دیکھیں راہل گاندھی ایک اس دیش کی سب سے پرانی پارٹی کے عدیقشیں اگر ان کے گیرے بان تک اگر پولیس ہاتھ لے کرداتی ہے ان کا گلا پکڑ لیتی ہے ان کو گرا دیتی ہے تو سوچیے آپ کہ آج پولیس کی کتنی حکمت ہو گئی ہے کہ کبھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ستر پچھتر سالوں کے اندر کبھی اس طرح کا پولیس کا ننگا ناچ اور سرکار کا ننگا ناچ ہم کو دیکھنے کو ملا گئے ہم تو پشت آروف لگا رہے ہیں جتنی سنستائے ہیں یہ پورا ریموٹ کنٹرول دوارہ ریموٹ کنٹرول دوارہ بھارتیے جنتہ پارٹی چڑا رہی ہے ان سنستائوں کا انڈیپینڈنٹ جو ایک رول ہوا کرتا تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اگر آپ سب کو چھوڑ ہیں اسی طرح سے اگر آپ راہو کاندی کو اکیل کے نیچے گرا رہے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں ہمارے راز پر تک مدبید ہو سکتے ہیں رہیں گے اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل اگر وہ ان کے گلے کا تجھا سکتے ہیں ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں تو پرسو کے دن کو ہمارا بھی گریبان پکڑنے کی مطلب دیکھیں صاحب ہم تو یہی کہیں گے کہ ہماری امید ہے کہ اس مقدے کے اوپر تمام راجدیتک باٹیا تمام جاتیب حرام اور مذہب کے لوگ جو ہیں وہ سب ایک ساتھ مل کر باہر آنے کی ضرورت ہے ورنہ وہ بچی حلے ہی ہماری کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی کی تو بیٹی آج مجھے بھی چنتہ ہوتی ہے کہ آج کتنے سارے لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیننے ہیں آج کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہ ڈر ستا رہا ہوگا کہ اگر یہ بلاتکاریوں کو سرکار کا ہی سمرتھن حاصل ہے تو پھر یہ گنڈا راج نہیں ہے تو کیا ہے اگر ہم سب ایک ساتھ مل کر آئے اور اس کے اوپر ہم ایک سرکار کے اوپر دباؤ دالے یہ یوگی آدیتیا نیات کو نکال کر باہر پھیکے اور جو بھی دوشی لوگ ہیں ان کے خلاف سخت سخت کاروائی کریں ملنہ پر پاکل کی باہر چاہ دیشان ہماری تو مانگ ہے سب لیکن ہم تو کیا ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو بہت کڑوا لگتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو گرانٹی چوک کے اوپر لے کر آیا جائے جتنے بھی بلاتکاری ہے اور ان کو سرعام پھانسی کے اوپر لٹکایا جائے یہ اسلامی خانون ہے لیکن اگر ہم کہیں گے تو دیکھئے گا یہ آپ اسے آپ ایک دو جنوں کو چوراہے کے اوپر لاکے پھانسی کے اوپر لٹکائیے ساتھ آپ دیکھئے گا یہ بلاتکاریوں کی حمت کیسی دوسری آپ نے جو سوال کیا تھے کی بجایا راہت کر جو آلیہ جنتہ پارٹی کی وومنز کمیشن کی یہ چیئر پرسن رہی ہے وہ میرے اورگا باز شہر کی ہے اور وومنز کمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہیلاؤں کے اوپر جہاں پر بھی کئی پیڑا ہوتی ہے ان کے خلاف اگر کوئی شکایتیں درد ہوتی ہیں مہیلاؤں کے خلاف اس کا نراکران یہ وومنز کمیشن کرتا ہے مہیلہ آیوگ کرتا ہے اور وہی مہیلہ آیوگان کی پروت ہکشہ کراند ہموش بیٹھی ہے تو اس سے زیادہ اور کیا جو جائے پہتے ہیں مہیلہ آیوگان کی پہتے ہیں